مہین حیانہ کے بجلی منطری رانجید سنگھ چوٹالا نے بی جی پی پتیاشی گوبند کانڈا کے چنہ پرچار کے لیے گوبند کانڈا کے ساتھ روپا باس براسری اور کاغدانہ سمیت کئی گاؤں کا دورہ کیا گوبند کانڈا کے سمرتن میں لوگوں سے ووٹ کی اپیل اس دوران انہوں نے کی ساتھی کا کہ اس بار جنتہ کا روزان گوبند کانڈا کی طرف ہے بہت اتفا ہے لوگوں میں ایک محول ہے ایل ناود حلقے میں محول ہے چینج کا اور ایل ناود حلقے کی جنتہ چاہتی ہے کہ چینج ہو تو آنے والی دو تاریخ کو بہت بڑا کمل کھلنے جا رہا ہے اور چینج ہوگا سبھی بکاس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اور سرکار کے ساتھ جانا چاہتے ہیں سرکار کے ساتھ حصے داری ڈالنا چاہتے ہیں سنجھ ہونے چاہتے ہیں تو جو دو تاریخ کو رجلٹ آئے گا تو بہت بڑا کمل کھلے گا دیکھنا ہے سارے ہی کسان ہیں گاؤں ہی کسانوں کا ہیں اور میں سمتہ ہوں 95% کسان ہی ہیں سارے یہاں لوگوں کا بہت بڑی امور ہے لوگ چاہ رہے ہیں کہ بھارتی زندہ پارٹی ہی کام کرے گی اسی پارٹی کو بھوٹ دینا چاہیے اور کیونکہ گویند کرنا کو امیدوار ہے تو سارے کے سارے بھارتی زندہ پارٹی کو بھوٹ دے ہیں ایلن آباد کی چناوی چو سر سجی ہوئی ہے اور پورے پردیش کی نہی دیش کی نگاہیں اس چناو پر ہیں راج نیتی کے انوبہوی کھلاڑی چودھی رنجی سنگھ ہریانہ سرکار میں بجلی منتری ہیں آج بھاجپا امیدوار گوویند کانڈا کے سمرتھن میں کئی جن سباؤں کو سمبودت کرنے پہنچے ہیں ان سے جانتے ہیں اس حلکے کی کیا حالت ہے اور بھاجپا پرتیاشی کے لیے کس پرکار بھوٹ کی اپیل کر رہے ہیں چودھر صاحب سواگتہ آپ کا ہریانہ نیوز میں ملکہ ہے میں تو اس علاقے کا ہوں مجھے پہلے سے علاقے کی رپورٹ ہے کہ لوگ کیا کریں گے اور آج مہر گوویند کٹھے پانچ گام کریں شام تک آٹھ گام ہیں لوگوں کا بہت بڑی آمود ہے لوگوں کی بات سے ہم جو بول رہے ہیں اس سے ان کی بوڈی لینگویج سے اور جیسے جاتے ہیں پھر چلتے ہیں جو لوگوں کی چاروں طرف بھیڑ رہتی ہے وہ دکھا رہی ہے کہ لوگوں کا موڈ بنا ہوا ہے انیس سو ستتر سے آپ ہلکے کو دیکھ رہے ہیں وکاس کے معاملے میں کس پائیدان پر پاتے ہیں دیکھئے چوہ دیولال کے وقت تو کچھ ہوا تھا اس کے بعد ایک بار غمپرگاہ جی مکہ منتری بنے تھے تب یہاں سے بھائی لیکشن تھا یہ 9990 میں بھی اس سرکار میں تھا تب وہاں اس کے بعد وکاس نہیں ہوا اس علاقے میں تب سے آپ سمجھو کہ پچھلے پچیس سالوں سے یہاں کچھ بھی نہیں تو کیا مانتے ہیں اس علاقے میں بھائی پاکتنا بڑی اپردیشن کمی جا رہی ہے دیکھئے میرا اپنا اندازہ ہے کہ بہت اچھے ووٹوں سے لیڈ ہوگی کانگریس کے یعنی فائٹ این ایلو کے ساتھ رہے گی اور گومند کانڈا ویجائی ہو گومند کانڈا جی بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے جانتے ہیں کیا مانتے ہیں وہ ہلکے کے لوگوں کے بیچ جا رہے ہیں کتنا سمرتن کتنا بھروسہ لوگ جتا رہے ہیں بہت بھروسہ ہے اتصہ ہے لوگوں میں اعلان آباد کی جنتہ میں کہ جو اپچناب ہونے جا رہا ہے اور اپچنابوں میں مانینے مکھے منتری جی کو اور بھاچپا کی سرکار بنانے کے لیے لوگ اتصہ ہے ان میں اور دو تاریخ کو بڑا کمل کھلے گئے ہیں تو آپ سبھی گاموں میں تقریباً جا چکے ہیں اب تک اب بھاچپا کے منتری ورشت منتری اور بڑی پدادکاری اتر گئے ہیں کتنا ہی بڑی طاقت مل گئے ہیں بہت بڑی طاقت مل گئے ہیں اور ایک یہ تو بھاچپا کی بہت بڑی ٹیم ہے اور اس ٹیم کو پوری کو لگایا ہوئے ہیں پورے سبھی لگے ہوئے ہیں اور اسی صاحب سے کام بھی چل رہا ہے اور ٹھیک ہے یہاں اتصہ ہے لوگوں میں تو گوبند کانڈا کا دعویٰ ہے کہ لوگوں میں اتصہ ہے اور اسی اتصہ کی بدولت وے نشتید روپ سے اعلان آباد کی بھومی پر اس بار کمل کھلا کر رہیں گے کیمرویٰمین وکاس کے ساتھ امیت تیواری موسیقی